السلام علیکم ورحمت اللہ ہے تو یہ چھوٹی سی صورت بہت اس کی چھوٹی چھوٹی سی فور آیات ہے صرف چار آیات ہیں لیکن یہ صورت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ایک بار پڑھنا حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صورت الاخلاص کو ایک دفعہ پڑھا اس نے دس سپاروں کے برابر پڑھ لیا اور قرآن مجید کے تو تیس سپارے ہیں نا تو جس نے دو دفعہ پڑھا اس کو بیس سپاروں کے برابر اور جس نے تین دفعہ صورت الاخلاص کو پڑھا اس نے پورا قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب لے گیا تو اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ جو اس کو پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں صورت الاخلاص کا جو شان نزول ہے شان نزول کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی بھی صورت نازل ہوئی قرآن مجید کی جب ریولیشن آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا جو بھی صورت نازل کی گئی اس وقت کیا حالات تھے اور کیا ریزن تھیں صورت کے نازل کرنے کے حوالے سے تو صورت الاخلاص کو اس وقت نازل کیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو مختلف بدوں اور بہت سارے جو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ تو ایک ہے تو جب ان لوگوں کو پتا چلا جن کے اتنے سارے خدا تھے اور انہوں نے خدا بدہ کیسے بنائے ہوئے تھے کہ ان خداوں کی فیملیز بنائی ہوئی تھیں بت بناتے تھے تو پوری فیملیز میں بناتے تھے یعنی فادر اس کے ساتھ مدر بچے یعنی پوری پوری فیملی ہوتی تھی بتوں کی تو لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کیا کہ جس اللہ کا آپ بتا رہے ہیں وہ کیسا ہے اور اس کی فیملی کیسی ہے کون کون ہے ان کی فیملی میں اس کے بچے ہیں یا نہیں اور وہ خدا کیسا ہے اس کا ہمیں تعرف دیجئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے لوگوں کو اپنا بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے اور کیا صفات ہیں ان کی یہ صورت نازل کی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں صورت الاخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جس اللہ کے بارے میں تم مجھ سے سوال کا مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ احد ہے وہ اکیلا ہے وہ بلکل اکیلا ہے ایک ہے اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے اور احد کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو میمینز کہ وہ ہر طرح کی صفات میں اکیلا ہے اس کی طرح کوورہ ہماری مشکل دور نہیں کر سکتا اس کی طرح کوورہ ہماری دعائیں نہیں سن سکتا اس کی طرح کوئی اور ہماری حفاظت نہیں کر سکتا اسی لیے صرف ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے اور جو عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے ویسی عبادت کسی اور کی نہیں کرنی یعنی جیسے ہم نے سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے تو پھر اپنے سر کو کہیں اور نہیں چھکانا صرف اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ کرنا ہے سمیلیلی آپ دیکھیں ہم روزے رکھ رہے ہیں تو یہ صرف اللہ کے لیے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ احد ہے اکیلا ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے بے نیاز سے مراد یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی نیڈ نہیں ہے وہ اکیلا ہر چیز کے لیے سفیشنٹ ہے کافی ہے اس کو فیملی نہیں چاہیے اس کو اپنے ساتھ لوگ نہیں چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی تمام ضرورتوں سے جو ہم انسانوں کی ہیں ہم تو فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے ماما بابا کے بغیر نہیں رہ سکتے کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے نیند کے بغیر نہیں رہ سکتے ہمیں سونا ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی کو ان ساری چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے He is different and He is above from all these needs وہ ان ساری چیزوں سے بہت اوپر ہے لم یلد ولم یولد نہ ہی اس نے کسی سے جنم لیا یعنی اس کے پیرنٹس نہیں ہیں ولم یولد نہ ہی اس کے کوئی بچے ہیں ٹھیک ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ ہی اس کے بچے ہیں اور ولم یکل لہو کفواً احد اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں پوری مخلوقات میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی کسی بھی quality میں attribute میں یا کسی بھی چیز میں برابری کر سکے He is all alone He is above all these needs جو انسانوں کو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہر ایک چیز سے بلکل دور ہے اوپر ہے اور وہ بلکل مختلف ہے ولم یکل لہو کفواً احد اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے سارے لوگ جو اس نے پیدا کیے وہ اس کی مخلوق ہیں چاہے وہ انبیاء ہیں چاہے وہ کوئی بھی فرشتے ہیں جنات ہیں جو بھی ہیں جتنے لوگ اللہ نے پیدا کیے وہ سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ اکیلا خالق ہے خالق سے مراد creator اور مخلوق تو خالق کے ظاہر ہے اس کے سامنے مجبور ہے ٹھیک ہے خالق کے جیسا کوئی نہیں ہے اگر کوئی خالق کے جیسا ہے تو پھر وہ بھی خالق کی ہوا نا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تمام صفات میں بلکل اکیلے ہیں اور اگر اس کو کسی نے ڈیپلی انڈرسٹاند کرنا ہے تو اس کے اس کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ نائنٹی نائن نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالی جو قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں سم ٹائمز آخر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور پڑھئے اور پھر دیکھئے کہ کہیں ہم یہ تو نہیں سوچتے ہوں نائنٹی نائن نیمز میں سے کہ ہاں یہ والا جو کام ہے یہ انسان بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے we are against this introduction آف اللہ سبحانہ وتعالی پھر ہم نے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیے کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ بالکل perfect ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے he needs no one اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنی ذات میں perfect ہے اور اس کے بچے نہیں ہیں اور نہ اس کے ماں باپ ہیں لم یلد ولم یولد نہ ہی اس کے بچے ہیں نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں لیکن پھر بھی ہر ایک مخلوق کو اس نے بیدا کیا ہے ولم یکل لہو کفوان احد اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں پورے پورے یونیورس میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کے جیسے ہیں آپ کو میں ایک بہت انٹرسٹنگ حدیث بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک صحابی کے حوالے سے بتایا کہ یہ صحابی ہر نماز میں صورت الاخلاص کو پڑھتے ہیں تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں صورت الاخلاص کیوں پڑھتے ہیں کوئی اور صورت کیوں نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے اس صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعرف ہے نا اللہ کا انٹرڈکشن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس صورت کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی تو اسی لیے ہمیں اس صورت سے محبت کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا انٹرڈکشن ہے اس صورت سے مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہیں اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کیسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر ہم نے اپنے تھوٹس کو اور اپنا جو فیت ہے اپنا عقیدہ جو ہے اس کو پیوریفائی کرنا ہے اس کو خالص کرنا ہے اور خالص کا مراد یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ایسے انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں کوئی مکسنگ نہ ہو اور ہمارا یہ بلیف ہو کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اگلی صورت کے ساتھ کل ملیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خالص توحید نصیب فرما دے اور ہم سب کو اپنا اچھا یہ والا بندہ بنا لے السلام علیکم و رحمت اللہ